نظرین ہمارے ساتھ اس وقت اطول پنگوترا صاحب ہیں جو کہ جمہو کے رہنے والے ہیں جنہوں نے تائیکنڈو کو جمہو کشمیر کے اندر نہ صرف انٹروڈیوز کر آیا بلکہ خود بھی نیشنل لیول پہ ہمدوستان کو ریپریزنٹ کیا اور ساتھ میں جمہو کشمیر میں ہمارے نوجوانوں کو تائیکنڈو کے ساتھ جوڑ رہے ہیں سکھا رہے ہیں اور کافی سارے کوچز کو اپنے حساب سے گائیڈنس کر کے یہاں کے بچوں کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں سر آپ کا بہت بہت استقبال کرتا ہے سر آپ کے ساتھ مل کر ہمیں بہت اچھا لگا اور اگر ہم ناظرین آپ کو ان کی ایچو میٹس کے بارے میں بولتے ایک دو تین چار ہوتی تو گنا سکتے تھے لیکن ایک پوری کتاب بھار جائے گی اس لئے ہم انہی کے ذریعے سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے سر آپ نے جو یہ گیم جس گیم کا یہاں پہ تعریف بھی نہیں تھا عام طور سے یہاں پہ کرکیٹ یا جو ہے فوٹبال زیادہ تر کہیں کئی جگہوں پہ ہوتا ہے وہ بھی بہت کام تو کرکیٹ کا زیادہ تر جو ہے روجان ہے ہمارے جمہو کشمیر پہ پھر بھی آپ نے تائیکنڈو کے ساتھ کس طریقے سے جڑنا مناسب سمجھا تھا اور پھر اچومیٹس بھی لی ہیں تو اس کا ملابہ بہلے شوکین رہے ہوں گے اس چیز کے یہ سر بچپن سے ہی مجھے مارشل آٹ میں کا شکین تھا لیکن اس سم میں اتنا زیادہ مارشل آٹ جیمز نہیں تھا جیسے جوڈو کراتے ہی بولا جاتا تھا اس کو تو میری جو جنرل سٹارٹ ہوئی تھی میرے جو کوش تھے جنہوں نے بیسیکلی تائیکونڈو کی جو اسسیشن جب ہماری بڑی سیونٹی سواری ایٹی سکس میں تو وشال شرما سر تو سر نے جو مارے گروہ تھے انہوں نے ہمیں سٹارٹ کرویا تائیکونڈو اور اس سمیں سر تائیکونڈو اور جوڈو یہ دو مارشل آٹ کیے جاتے تھے کراٹے بھی کئی نہ کئی چلتا تھا دسٹرکس میں بڑی یہ دونوں ملکہ تائیکونڈو اتنا فیرمز نہیں تھا جوڈو وغیرہ اور کراٹے یہی لوگ جانتے تھے پھر دیرے دیرے ہمارا جب ایٹی ایٹس میں میں نے ملکہ پانٹینیو کھیلنا شروع کیا نائنٹی وان خود کھیلتے رہے تو کافی ٹائم لگا مجھے لگتا ہے کہ کئی سال لوگوں میں اتنی پوپلیٹی نہیں جیس گیم میں تو اس کے بعد ہم لوگوں نے کام شروع کیا اور اس گیم کو پوپلر کرنا شروع کیا میرے سر کی بلیک بیلٹ تھے ہمارے سر اور کے بعد میں نے پہلا بلیک بیلٹ ہوں اپنے کوچ ساب کے بعد تو جس نے بلیک بیلٹ حاصل کی تائیکونڈو میں اور اس بلیک بیلٹ کو حاصل کرنے کے لئے ہمیں کئی سال لگے میں جب ایٹی ایٹس سے تائیکونڈو کر رہا ہوں اور اس کے بعد نائنٹی نائنٹی وان میں میں نے بلیک بیلٹ کیا تو تب تک جن کے میں پورے کوئی بلیک بیلٹ نہیں تھے اور نہ ہی کوئی اتنے زیادہ ہمارے پاس انٹرنیشنل پلیئر تھے تیکونڈو کے دیرے دیرے ہم نے مہنے شروع کی اس کے بعد میں نے سٹیپکیٹ کورس کیا سپورٹس تھارٹی اف اینڈیا سے 2003 میں پھر اس کے بعد ہائر اس کے بعد میں نے سوچا کہ اس کو اور زیادہ کوالیفکیشن کیونکہ جو بھی کرنا تھا خود ہی کرنا تھا سر کی ہمارے سر رکر ایکسیڈنٹ میں سر کی جزر گئے تو پھر اس کے بعد میں 2005 سکس میں میں نے ڈپلوما کیا وہاں نے ڈپلوما ان سپورٹس کوچنگ فران سپورٹس تھارٹی اف اینڈیا اور وہ پہلا سکس تھا جس نے یہ ڈپلوما کیا اس کے بعد مہنط کرتے ہیں موسٹلی فوکس کیا اور یہ ہی تھا کہ جو بھی کرنا ہے خود کرنا ہے تاکہ ایک بار سٹارٹ اچھا ہو جائے تو آگے انسٹرکٹرز تیار کر کے ہم لوگ آگے کام کر سکتے ہیں پھر 2008 میں میں نے ورلڈ فیڈیشن نے سکوللش پہ میں وہاں پر سہود کوریا میں میں نے کیونگی یونیورسٹی سے انٹرنیشنل کوچیس کورس کیا اس کے بعد دوبارہ 2010 میں سیم کورس کیا اسی دوران 2008 میں میں ایک کامپیٹیشن جب سینئر نیشنل چیمپیشیم میں جینکے کے لیے پہلا گول میڈل آیا اور کانٹینیو میں ابھی تک دس سال میں نیشنل چیمپیون رہا ہوں سر کامن ویلت میں آپ نے کہاں کا پر پارٹیسپیٹ کیا تھا اور کیا پھر آپ نے اپنے نیشن کے لیے اس میں کچھ عوارس بگرہ لیا یا سر کامن ویلت سے پہلے میں نے ورلڈ چیمپیشیپ رپریزنٹ کیا 2009 ایجیپٹ میں اور اس سے پہلے بھی دو بار سیلیکشن ہو چکا سہود کوریا میں اور 2008 میں ترکی میں بٹ دیو ٹو فینینیشل میں نے ہی جا پایا سپورٹ نہیں تھی اس سمیں لیکن 2009 کے بعد میں نے ریگلر انڈیا ٹیم کو رپریزنٹ کیا اور 2010 میں کاؤن ویلل چیمپیشیپ میں میں نے بروز میڈل حاصل کیا وہ میرا پہلا میڈل تھا انٹرنیشنل اور اس کے بعد 2017 میں نے مونٹریال ساؤتھ کینیڈا میں سیلور میڈل انڈیوزیل کٹیگری میں میں نے حاصل کیا اس سے پہلے 2016 میں آل انگلینڈ اوپن میں نے جیتا اس میں بیس پلیئر بھی آیا سکورٹیش اوپن اسی سال اور ورل تیکونڈو ہرمان دانگ میں میرا سلور میڈل آیا تو ایسے ہی کئی اور ایون یہ جو مین ایون تھی میرے انٹرنیشنل مجھے یاد باقی ورل چیمپیشپ میں نے پانچ ورل چیمپیشپ میں ریپریزنٹ کیا انڈیا کو دو اشن چیمپیشپ میں اور اس کے بعد اور اوپن چیمپیشپ میں پانچ سپیٹ کیا اور ایسے پلیئر ایسے ریفری ایتنا یاد نہیں ہے ورل گرین پیکس اور ٹاپ 50 علمپک ریفری میں میرا نام تھا اور دیو ٹو کوویڈ میں نہیں جا پایا پیرا علمپکس کے لیے میرا سلیکشن ہوا تھا اور ایک کوچ بھی میں کیا آپ کم سے کم وقت اور کم سے کم خرچے میں اپنے مکانوں کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو دیر کیوں جلدی سے رابطہ کریں چناویلی کی سب سے قدیم بروں سے مند ایسیس انڈسٹری سے جو بدروہ روڈ کے مالنہ مگا موڑ پر ہالو بلوکس کے مختلف سائزز اور ساتھی مائل سٹونز اور کلومیٹر سٹونز بلکل کم سے کم دامو پر دستیاب کر رہے ہیں حاصل کرنے کے لئے رابطہ کریں 990 63 56 673 97 96 66 900 آج بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمیاں ہیں میرا ایک سوچ تھی ہم اگر ایک صحیح دشا ایک صحیح راستہ دکھائیں گے پلیئر کو یا کوچس کو تو وہ آگے چل کے کیونکہ ایک مہیم چھیڑنی پڑتے ہے اور ہم لوگ ایک رائیٹ پات پہ چلنا سکھائیں گے کسی انسٹرکٹر کو آگے اترے ہی پلیئر کیونکہ اگر ہم غلط چیز سکھا دیں گے سکھائی اگر دس لوگ آگے الگ لوگ کو سکھائیں گے تو ایسے یہ بڑھتی جاتی ہے تو اس چیز کو روکنے کے لیے ہی میں نے دیپلوما کیا سپورٹس کوچنگ میں اور کوالیٹ کیا اہمیت ہے جمہو کشمیر میں آپ یہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہر جگہ 36 ھوگے تاکون لو میں تو اس سمیں کافی سٹرگل والی لائف تھی اب بھی اتنا سٹرگل والا ٹائم نہیں رہا گورنمنٹ سپورٹ ہے ہمارے کلے انڈیا سینٹر کھلے ہیں کئی جسٹرک میں کوچ ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے ہمارے پاس کئی پلیئر ہیں جو سکس وکس سٹرگل 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 اچھی ہے ضرورت ہے صرف تھوڑی اور سپورٹ کی اور مجھے لگتا ہے کہ ٹائکون پہلے جیسا نہیں رہا ہر گلی مول ایریا میں ٹائکون کھلا جاتا ہے اور ہر ایک ڈسٹرک جیسے اب ہم آپ میں وہاں پر بھی اور یہ ایک مین گیم کی طرح ہے اور کافی لوگوں لوگ کو کافی سپورٹ کر رہے اور جن کو میں خود ان دسٹرک میں گیا ہوں اور میں نے دیکھا وہاں پر اس گیم کے بارے میں لوگ جانتے نہیں تھے مجھے لگتا ہے کہ آج کی ڈیڈ میں یا سے ڈوڈا ہو گیا پونچ ہو گیا ان میں لوگوں کو پتا ہے تائکون ڈو میجر گیم روپ میں آ رہا ہے اور پلیئرز کافی اچھا پرفورم کر رہے ہیں انٹرنیشنل نیشنل لیول پہ اور چھوٹی چھوٹی ڈسٹرک پہلے صرف تائکون ڈسٹرک اور شنگر پورا بارا ملا یہاں کے بچے کشمیر سنگر اور جمہو کے بچوں کو آراتے تو ایک بہت اچھا چینج آئی ہے ہمارے اس میں اور ہمیں اچھا بھی لگتا ہے جو محنت ہم نے کی جو اکرات جاننے کی کوشش کریں گیم ہے جس میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ دوسرے کو مارتے ہیں لڑتے ہیں جگڑتے ہیں تو ایک طرف سے کچھ لوگوں کو خطرہ بھی لگتا ہوگا دار بھی لگتا ہوگا پھر اس ڈار کو کس طرح سے آپ ختم کرتے اور پھر کس طرح پلیئرز کو اپلاتے آنگ جی میں آپ کو بتاؤ جتنا ہمارے کچھ جو بھی ریکنگ نائز ہوں گے میں سب سارے کے لئے kick boxing wushu karate judo اور بھی کئی نام موائی thai یہ boxing سب کے لئے میں نے بٹ مجھے اپنی game سے پیارا میں نے ہمیشہ کیونکہ ہماری جو game ہے اس میں ایک ہی چیز سب سے پہلے سکھائی ہمارے جو taekwondo ہے بہت discipline game ہے ہمیں ہمیں سکھایا جاتا ہے fight سے پہلے بو کرنا اور ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں اپنے 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 کی بھی اور اگر ہم ہر بھی جائیں تو اس ہر کو اسیٹ بھی کرتے ہیں ایک میرے ساب سے ہم جو بچوں کو بھی بتاتے بچوں کو سپورٹس بین سپیرٹ کی ہمیں کھیل نا ہے ہر جیت ایک part of life ہے اگر ہم جیتے ہیں تو ہمیں اور زیادہ humble رہنا ہے اور parents جو ہے ان کو لگتا ہے کہ مار دار والی game ہے ایسا کچھ نہیں ہے بہت ہی اچھی game ہے اور میں ایک دعوے سے بول سکتا ہوں گی جو بچہ تائکونڈو کھلتا ہے وہ most discipline بچہ ہوگا اور ہاں ہم 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 سکھایا آیا دنیا میں جہاں اس کی بنیاد رکھی گئی وہ صرف اپنے self defense کے لئے رکھی گئی تھی تو ایسا نہیں ہے ہمارے بچے بالکل excel defense کے لئے تائکونڈ best game ہے ہم کیونکہ اس میں جو kicking game ہے most ly اور kicking بہت اچھے اچھے kicking جس میں advance kicks ماری جاتی ہیں اور اپنے self defense کے لئے بہت beneficial ہے اور دنیا میں پہلا martial art ہے جس میں دو سو بارہ کنٹریوں میں یہ کھیلا جاتا ہے اور after football یہ سب سے زیادہ کھیلے جانے مارش ہے ہے مارش لائے سب سے زیادہ فاسٹ مارش لائٹ بھی ہے اور لامپکس میں ریگلر لامپکس سپورٹ ہے جیسے جوڈو اور تائکونڈو یہ دو ہی سپورٹ ہیں ہمارے انڈیا میں انڈیا میں بھی کافی تیزی سے یہ مجھے لگتا ہے کہ جتنی population انڈیا میں تائکونڈو کی ہوگی اتنی کسی اور مارش لائٹ بھی نہیں ہوگی اور جمہو کشمیر میں بھی ہر جگہ اب خالی ایک چیز کا تھوڑا رہتا ہے کہ الگ الگ association federation بن گئی ہیں تو کچھ ایک گھر کے ٹکڑے ہوتے ہیں اس ٹکڑوں میں دس ٹکڑے بنتے ہیں تو اس چیز کو چیز کی ویجا سے تھوڑا ٹائکوونڈو کے پلیئر جو ہیں ان کو پتا نہیں ہے سہی اچھے کے پیچر کچھ پلیئر سکول میں کچھ انسٹرکٹر بھی ہیں جو اپنے سیلف پروفیٹ کے لیے جاتے ہیں سکول میں اور ان کو ان رکنائز کمپیڈیشن پر پیٹیسیوٹ کرواتے ہمیں اچھے برے کی پیچان ہوتی ہے چاہتا ہوں کہ ہماری جین تائکوونڈو چاہتی ہے ہم most welcome کرتے ہیں اگر کوئی بچہ کو چاہتا ہے کہ مجھے تائکوونڈو میں کیریئر بنانا تو ہم اس کو سجیسٹ کریں گے اور پلیئرز کو یہی چیز بولیں گے کہ پہلے کوچ کی کوالیفکیشن چیک کریں کیا کوالیفائیڈ ہے کے نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کی جو ایسو سیشن ہے ہے کے نہیں دیکھیں جب صحیح چیز میں نے آپ کو پہلے بتایا ہم غلط چیز تکھائیں گے تو غلط ہوتا چلا جائے گا تو چیز کو ہمیں روکنا ہے اور یہی ریکویسٹ کروں گا پیرنٹ سے بھی اور آپ کے مادیم سے میڈیا کیونکہ میڈیا کے اہم رول رہتا ہے کی اویرنس کیونکہ اویر کریں لوگوں کو اور جو جنوین اس کی کوچ کی بچہ سیکھنے جائے پیرنٹ پہلے کوچ کی کوالیفکیشن اور اس کی ایسوسییشن کے بارے میں ضرور بتا کریں شکریہ تو ناظرین آپ نے دیکھا کس طریقے سے جو ہے اب تائیکنڈو جمہو کشمیر کے اندر نہ صرف کسی فرد واحد تک محدود رہی بلکہ اب آزابطہ طور پر اس کے ایک ایسوسییشن ہے اور ایسوسییشن میں جس طریقے سے گائیڈز ریفریز ہیں اسی طریقے سے جمہو کشمیر کے مختلف آزلہ سے کافی سارے سکولوں کے بچوں کو اپنے والدین نے تائیکنڈو ایسوسییشن کے ساتھ جوڑا ہے جن کو مختلف طریقے کے ڈسٹک لیول سٹیٹ لیول نیشنل لیول اور انٹرنیشنل لیول پر گیمز میں پارٹیسپیٹ کرایا چیز کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے کچھ حد تک اس تائیکنڈو ایسوسییشن کے ساتھ جڑنے کے بعد آپ کو کیا لگتا اس کے بارے میں کیا خیال آتے اور اگر آپ بھی بچوں کو اس طریقے سے یہ گیم سکھانا چاہتے ہیں